جہاں نوجوان پیڑی اپنے سکھ سویدھا ایوہ منورنجن کے دوارہ خوشی میں مگن رہتی ہے تتھا بھوتک واد میں ویس رہتی ہے دوسری اور ایک ادھارن ایسا بھی ہے جہاں کچھ یوہوں کا دیش جیوہوں کو بچانا لاوارس لاشوں کو جلانا اور سامپوں کو ان کے اسطحان تک پہنچانا جہاں پر ایسا میں میں کھوٹا میں ہوں جہاں پر دیکھا جائے جہاں پر یوہ پیڑی ایک اپنے ایک عمر میں بھیلن کے سوک اپنے لیے سوک پورے کرتی ہے اور ایک آدھر اکتا میں کھو جاتی ہے وہ ہی پہ اگر دیکھا جائے آٹھ کے تو ایک ادھارن جاتی ہے یہ کچھ یوہوں ہیں جو ایک سواس سے بھی اپنے سواس سورج جدد ہیں جو بھیلن کے ڈائیٹر میں کام کرتے ہیں اور کوئی سواس سے ہوں جیسے پورسان کرنا ہے دیکھئے سواس پہاو سے اپنا سمیہ کے اپنے سوکوں کو الگ اٹھتے ہوئے رکھتے ہوئے اور جیوہوں کو بچانے کے اون جیوہوں کو ایسی جگہ سے جہاں پر پکڑے جاتے ہیں جہاں گھروں میں گھسے جاتے ہیں وہاں سے نکال کے سکیل کے اور ان کو بند میں چھوڑا جاتا ہے جس کے جیوہوں کا نقصان نہ ہو وہاں پر پڑھا ہے گھر کے پاس ہے آدمی مانا فتا کہ بچانے یا بہنگے گارت میں ہوتا ہے ان کی حفیاء کر دیتا ہے لیکن ان لوگوں کا اوٹریس دیکھئے کہ منس کو بھی بچانا اور جیوہوں کو بھی نقصان نہ ہو اس کو اپنے جوہیں بڑھ کے لے کے ان کو لے کے اور جنگل میں ان کے گھر پچھوڑا ہے میرے ساتھ کو دیکھوا ہے مجھے ساتھوں gardening اس کا ناف이스 نیم ہے نادا نادا یہ ویلماتا ، اس نے زندگلا کسی کی اچھوڑا ہے اور ان کی ساتھوں میں ڈہائی چھوڑ ہو اور اسے اب واپس انسانی ریایشی لاغو سے دوبھ اس کے سوچھنے کے لیچے اس کا ایریا ہوتا ہے واپس اس کو وہیں کر رہے ہیں اور اس کے بارے کا تھوڑا آنگیش آپ کو اور اچھے سے بتا پائیں گے راگے جی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کی کیوں کہ یہ جوٹی ہے ہوا ایسے پڑھائیں کہ ساساں کیا نا آج کے بڑھمان کی دیکھا جائے تو جس میں یہ الگ اٹھ کے سماسے ہاں سے ہوتا ہے جسر خود سمیں پہلی باتیں تک ہو سیساہ پہلے ہی میں یہ پہلوس میں ایک ساپ دکھ رہا تھا اور اس کو لوگوں نے مار گیا یہ ہوا کی ان کو کوئی سمپرک سوچنا جو نمبر ہے کونٹیک نمبر کٹھو ہی کوئی نہیں ملا وہ ساپ ہونے جان سے دیا یہ دیکھتے مجھے کافی ایت دیا آئی تو میں نے ایک سوچ کرنے سے ہم نے اس مجھے تو اور اس کے ساتھ کرنا ہوں ہوتا خود vierмαι۔ نگل کا ساتھ چیزار کئی نباشات موسیقی 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 اچھا کام کرتے ہیں یہ جو ہاری ندی میں ڈوب جاتے ہیں چمبل ہمارے ہاں ندی ہے اس میں ڈوب جاتے ہیں ابھی جیسے ہمارے ہاں باہر آئی اس میں جو لوگ گھومے یا جو ہوئے تو یہ اپنی جان کی پروہ نہیں کرتے ہوئے بہت اچھے سماس شہدی ہیں جو ڈوبتے ہوئے ویکتری کو باہر نکالتے ہیں لاشو کو جھاڑیوں کو بسیو لاشو کو لے کے آتے ہیں چٹالوں سے نکالتے ہیں یہ بچے ڈاکیش ہے یہ سب آدھر ہیں یہ سب اس سماس کارے میں لگے ہوئے تو میں جتنی بھی چاہے جسے ان کی پرشلسہ کروڑتا ہمیں کہ یہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں جیو اتیاں نہیں ہونے دیتے جیووں کو پکڑ کے ساپوں کو ان کو پکڑ کے جنگل میں چھوڑتے ہیں اور اتنا اچھا سماس کا اداری کرتے ہیں کہ میں جسے جتنا ان کا عوار کروں اتنا جیسے کہتے ہیں کہ جیووں کو بچانے کے لیے اور کافی سانستائے کار کر رہی ہیں لیکن سب سے بڑی بسیستہ کا ساپوں کو بچانا ہے ان کو بچانے کے لیے اور جو کار کیے جاتے ہیں وہ یہ کہ ساپ کو نقصان نہ پہنچ ہے اس کا یہ گودھانے دے کہ کتنی مانکتہ اور پریم کے ساتھ باوقتہ کے ساتھ ساپوں کو نقصان نہیں نہیں ہو اور ان کو سرچت نکال دیا جائے منوسکر بھی آرینے وہ ساتھ میں ہیں میں جانا کیوں کہ یہ کو بڑا ساپ ہے پورا جہریلا کی تھوڑا سا بھی کئی انس لگا نہیں کی وہ سکتا ہے لیکن آج میں لے سکتا ہوں اس کو یہ کو بڑا ساپ کو لینے کا سواب دیکھئے کتنا کترناک ہے کہ بلکل مارے ہوگے روشنی میں کہوں کہ تھوڑا فلیکس اور بغل میں لاکے دکھائیں توڑا چھا دیف ہے بھی دیکھیں یہ کو بڑا ساپ ہے جیو بلکل فن مارا رہا ہے بلکل یعنی یہ ٹھوڑا سا بھی چھوک جائے یا کئی بھی کچھ ہو جائے تو یہ ہو ساتھ ہے اتنے اس کے باپ جو خطرہ ہو سکتا ہے اس کے باپ جو یہ دیکھ سرے کے بھی ایک ہی ادیس ہے جو سنسکرتی ہے ہمارے ہندوستان کی وہ سنسکرتی ہے کہ سب کا کلیان ہو سربے بوانتو سکنا سربے بوانتو نرام آیا اسی پر یہ کار کرتے ہوگے ہمارے سب لوگوں کے دیتی ہے اور میرا کو تو لیتے میں بھی ڈر لگ رہا ہے لیکن یہ کیسر کرتے ہیں باسطر کا ہم ان کے سرانی کار کے لیے ان کی داری پڑھنی چاہیے اور سب ہی سماج کو اور آگے ان کا منوبر بنانا چاہیے اب یہ جب خوشی ایک سب دور بولنا چاہیے موٹا کے اندر ابھی بیلوک کمار موگی جی جو پروفیسر رہے ہیں جو مدلنی کا جو علاج کرتے ہیں لوگوں کا بیلوک کمار موگی ہاں ہمارے شریف گرو جی ہے اور ہم ان کے ششے ہیں وشنو شرنگی جی کے سانتے میں ہم سب کار رہے کرتے ہیں اور کوٹا کے انترکت جتنے بھی شرپ دھنس ہوتے ہیں اور ساپ جہاں گھائل ہو جاتے ہیں لوگوں کے وار سے انہیں بھی ہم بچاتے ہیں اور سر پہ مانو کلیان کی جو سمجھتی ہے ہمارے گرو دیو بینوک کمار موگی جی کا جو سپنا تھا وہ کچھ ہی دنوں میں پورا ہونے والا ہے اور یہ انجیو ہمارے کوٹا میں اور کوٹا کے آس پاس کے آر اوٹی شیطر میں سب ہی جگہ جیوں کی اور مانو کی دونوں کی رکشہ کرنے کے لیے تک پر ہے اور ہم اس چیز کے لیے پرتکیا بندے جنارہ دیل کیے میں آپ کو پتا رہا ہوں من رجیب کی رکشہ کرو دیکھئے بہت سے بغیر روشن میں دیکھئے ایڈی دیتے ہوئے ان کو ساپ کو پتا رہا ہوں کیا ہے دیکھئے دیکھئے بھلکول مدرہ میں شاہر کی بارے میں میں ملو سکواتھ ستگوی جی دونوں چینل کی لیے